بھارت واپسی پر انجو کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا کرنا چاہتی ہے؟ فیس بک پر دوستی کے بعد پاکستان آ کر شادی کرنے والی انجو واغب آرڈر کے ذریعے بھارت واپس پہنچ گئی ہیں فیس بک پر دوستی کے بعد بھارت سے پاکستان آ کر اپردیر کے نوجوان رہائشی نسل اللہ سے شادی کرنے والی انجو جس کا اسلامی نام فاطمہ ہے وہ واغب آرڈر کے ذریعے وطن واپس پہنچ چکی ہے امریت سر میں پنجاب پولیس کی انٹیلیجنس اور آئی بی نے مکمل پوچھ گچ کے بعد بدھ کی رات دیر گئے انجو کو نئی دلی جانے کی اجازت دے دی بھارتی میڈیا نے ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ انجو سے پاکستان کی دفاعی ایجنسیوں یا پھر اہلکاروں کے ساتھ کسی رابطے کے بارے میں پوچھا گیا تھا جس کی اس نے سختی سے تردید کی پوچھ گچ کے دوران انجو نے حکام کو بھارت میں اپنے پرگرام کے بارے میں بتایا اور انڈیا دیا کہ وہ پاکستان واپس جائیں گی انجو کا کہنا تھا کہ وہ اپنے بھارتی شوہر اروند کو طلاق دینے کے بعد بچوں کو پاکستان دے جائیں گی وہ بات اس وقت سامنے آئی جب انجو کے شوہر سے ان کی پاکستان سے واپسی کے بارے میں پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ وہ اس بات سے لا علم ہیں اور انجو سے متعلق کسی بھی چیز کے بارے میں بات کرنے میں دلتسپی نہیں رکھتے انجو نے میڈیا سے پاکستان میں قیام یا بھارت واپس جانے کے حوالے سے بات کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ میں ابھی کچھ نہیں کہنا چاہتی انڈیا ٹوڈی ٹیلوین کے مطابق انجو اور فاطمہ سے انٹیلیجنس ایجنسیوں نے پاکستان میں قیام وغیرہ کے بارے میں پوچھ کچھ کی تفتیش کے دوران اس نے بتایا کہ وہ روہ سال ستائیس جولائی کو پاکستان گئی تھی جہاں اس نے اسلام قبول کیا تھا اور پاکستان کے صبح خیبر پختونخواہ کے زلہ دیر کے محلہ کلسو پوسٹ میں رہنے والے گیملہ خان کے بیٹے نصر اللہ سے شادی کی تھی تاہم انجو اپنی ازدواجی حیثیت کا ثبوت فراہم نہیں کر سکیں ذرائع کے مطابق انجو کے پاس شادی سے متعلق کوئی دستاویز موجود نہیں تھا اپنے پارٹنر نصر اللہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ وہ عدویات کے کاروبار سے وابستہ ہیں راجستان کے زلہ بیواری سے تعلق اکنے والی شادو شدہ انجو نے پاکستان آنے سے قبل اپنے بھارتی شوہر ارون کو بتایا تھا کہ وہ کچھ دن کے لیے جیپور جا رہی ہے تاہم بعد میں ان کے شوہر کو میڈیا کے ذریعے پتا چلا کہ وہ فیس بک پر دوستی کے بعد محبت میں مبتلا ہو کر پاکستان پہنچ چکی ہے جہاں اس نے اسلام قبول کیا اور نصر اللہ نام کے ایک لڑکے سے شادی کی جولائی کی چوبیس تاریخ کو پاکستان پہنچنے والی چونتیس سالہ انجو کے قانونی ویزے کی مدد ایک ماہ تھی تاہم نکاح کے بعد نصر اللہ نے اہلیہ کے ویزے کی معیاد میں ایک سال اضافے کے لیے وزارت داخلہ میں درخواست جمع کروائی تھی جو منظور کر لی گئی سبتمبر میں انجو کے شوہر نصر اللہ نے بھارتی نیوز ایجنسی کو ٹیلی فونک انٹرویو میں انکشاف کیا تھا کہ ان کی بیوی ذہنی طور پر پریشان ہے اور اپنے بچوں کو بوری طرح یاد کر رہی ہے